اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مطبع پر سامسنگ اے فائف 2016 جو ہے اس کا ایف آر پی انلاک کریں گے ون کلک پہ بٹ اب یہ طریقہ فری نہیں ہوگا پیڈ میں یہ دیکھ لیں گوگل اکاؤنٹ ہے فون ہارڈ ری سیٹڈ ہے اس کی پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے لگا دی تھی جس میں آپ کو فری میں انلاک کر کے بٹ اب یہ ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ دیکھیں اگر آپ فون اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اب سٹار ہے زیرو سٹار ہیش کورڈ جو ہے یہ ایمرجنسی ڈائل پہ کام نہیں کر رہا نیا سیکیورٹی پیچ لگنے کی وجہ سے وہ آپشن بند ہو گیا بٹ آپ کو پاس اگر فون اولڈ سیکیورٹی پیچ میں تو آپ یہ والا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے دیکھ لیں اولڈ میتھل میں پہلے کیسے ہوتا تھا اب کیونکہ نیا سیکیورٹی پیچ ہے تو اس کا ایف آر پی انلاک کرنا تو اسا مشکل ہے یعنی فری میں ویڈاوڈ ڈیوائس کے آپ نہیں کر سکیں گے سیم ایف ڈیو ٹول جو ہے اس پہ کام نہیں کرے گا تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو اٹیمٹ کرنا ہے ای ایف ٹی پرو ڈونگل ہمیں یوز کرنی پڑے گی تو ای ایف ٹی پرو ڈونگل کو اس وقت میں نے سسٹم کے ساتھ کنیٹ کر دیا ہے اور اس کی اپلیکیشن کو اب ہم رن کرتے ہیں اس کو دیکھیں رن کرنے کے بعد کس طریقے سے پھر اس کو ہینڈل کرنا ہے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فون پہلے میں آپ کو ریکاوری مارٹ پہ چیک کروا دیتا ہوں اس کا موڈل نمبر انڈرائیڈ ورشن اور بٹ تاکہ آپ بھی اس آپریشن کو کمپلیٹ کرنے کے لئے فون کی ڈیٹیلز ٹیلی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ میں کس انفرمیشن کے پر رکھ کے یہ کام کر رہا ہوں تو اس وقت اس کو ڈانلوڈنگ مارٹ پہ لے کر آتے ہیں سوری ریکاوری مارٹ پہ والیم اپ ہوم اینڈ پاور بٹن میں نے دبایا ہے ای ایف ڈی کی اپلیکیشن دیکھیں رن ہو چکی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ دیکھ لیں اپلیکیشن رن ہو گئی فون جو ہے ابھی تھوہا سا ویٹ کروائے گا ریکاوری مارٹ کی طرف تو سیٹ ہو گیا ہے بٹ انفرمیشن ڈسپلی کروانے میں تھوہا سا ٹائم لگے گا ویٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا انفرمیشن ہے یہاں پہ ریکاوری مارٹ پہ اور ایف آر پی انلاک کرنے کے لیے ہمیں کونسے آپشنز کو استعمال کرنا پڑے گا تو جتنی دیر میں یہ آگے موف کرتا ہے ڈیوائس کو اپلیکیشن کو توسک کنفیگر کر لیتے ہیں تو آپ کو سامسنگ ٹیپ پہ آنا پڑے گا چلیں جی فون آ گیا ہے اب آپ کو میں قریب سے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا انڈرائیڈ ورشن سیون بائنری کوڈ جو ہے ایس ایٹ ہے ایس ایٹ بٹ ہے اس کی اور مارڈل نمبر اے فائف ٹین ایف ہے تو اب یہاں سے اس کو ری بوٹ ٹو ڈاؤن لوڈ مارڈ پہ لے جانے کی یعنی ری بوٹ ٹو بوٹ لوڈر آپشن چوز کر کے پاور دباتے ہیں دیکھتے ہیں اگر یہ دان لوڈنگ مارڈ پہ چلا گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم اس کو مینول لے آئیں گے یا پھر ڈیوائس کے ذریعے لے آئیں گے کیونکہ فون سکرین لوگ فارم پہ نہیں ہے یا دیکھیں جو بائی پاس کیورٹی ٹیپ پہ آئیں گے تو یہاں سے آپ سیکنڈ آپشن چوز کریں گے ری سیٹ سکرین لوگ اپار پی یا تھرڈ جو بھی آپشن ہے ان میں سے سیکنڈ آپشن میں چوز کر رہا ہوں یہاں پہ اپنا مارڈل ٹائپ کرتے ہیں اے فائف ٹین ایف یہ دیکھیں یہ خود ہی نیچے فلٹر ہو کے آگیا ہے تو یہ مارڈل یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یو ایٹ کے ساتھ ہے انڈروائٹ سیون اس کا مطلب ہے ایف آر پی اس کا انلاک ہو سکتا ہے لیکن اپشن ہم نے چوز کرنا ہے ری سیٹ ایف آر پی یہ اپشن چوز کر کے فون آپ نے ڈاؤن لوڈنگ مارڈ پہ لگانے تو فون کیونکہ آن ہو چکا ہے نارمل مارڈ پہ تو اس کو ایک دفعہ ڈاؤن لوڈنگ مارڈ پہ لے کے آتے ہیں پہلے کیبل کنیٹ کرتے ہیں کیبل کنیٹ کر کے اگر آپ ای ایف ٹی پرو ڈاؤنگل سے اس کو ڈاؤن لوڈنگ مارڈ پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو فلیش ٹیپ پہ آنا پڑے گا دیکھیں یہ دیکھیں فلیش ٹیپ پہ آنے کے بعد یہاں سے ہم سیکنڈ آپشن چوز کریں گے فلیش فارمویر ڈاؤن لوڈ مارڈ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ بٹن ہوگا ری بوٹ ٹو فلیش اس پہ جیسی کلک کریں گے تو ہمارا فون ڈاؤن لوڈنگ مارڈ پہ آ جائے گا تو کبھی کبھار یہاں پہ ٹائم بھی لگا دیتا ہے بٹ اگر فون آپ کا ڈاؤن لوڈنگ مارڈ پہ آ جائے تو یہ سٹاپ بٹن پہ کلک کر لئے کریں ورنہ یہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے ڈاؤن لوڈنگ مارڈ پہ فون دیکھیں کیونکہ آ چکا ہے تو اب ہم نیچے جو سٹاپ بٹن ہے بڑا سا اس کے پر ایک دفعہ کلک کرتے ہیں تاکہ باقی بٹن ہائی لٹ ہو جائیں اور واپس بائی پاس پروٹیکشن ٹیپ پہ آنے کے بعد یہاں سے ہم نے سیکنڈ والا آپشن چوز کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنا مارڈل جو ہے پہلے جیسے کہ بتا دیئے اے فائیف ٹین ایف مارڈل ہم سرچ کریں گے اور اس کے بعد نیچے لسٹ میں سے ہم نے چوز کرنا ہے یہ مارڈل اور چوز کرنے کے بعد آپ نے جس ری سیٹ ایف 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 کا چیک آن رہنے دینا اور سٹارٹ بٹن پہ کلک کر دینا ہے دیکھیں ویٹنگ فار سرور تو یہ بیسیکلی نیٹ سے ایک فائل ڈاؤنلوڈ کرے گا جس کے ذریعے ایف ٹی جو ہے اس کو آن لائن یعنی روٹ کروا دے گا اور روٹ ہونے کے بعد پھر آگے کس طریقے سے مینج کرنا ہے دیکھ لیں یہ اس کی روٹ فائل ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ ویڈیو فاس فارور پر تواز کر دے رہا ہوں کہ جلدی یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے ایسے تو چھوٹی اس فائل ہوتی بیس تیس ایم بی کی لیکن اگر نیٹ کی سپیڈ منٹین نہ آ رہی ہو تو پھر فائل ڈاؤنلوڈنگ میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو دیکھ لیں اس وقت فون جو ہے یہ ہمارا فائل ڈاؤنلوڈ ہو گئی انیلائزنگ فائل اور اس فائل سے اب یہ فون فلیش ہوگا ڈاؤنلوڈنگ مارٹ پہ انیس ایم بی کی فائل تھی اور اس کے بعد فون ہمارا ریبوٹ ہو گیا اب ابھی ہمارا ایف آر پی انلاک نہیں ہوا بلکہ یہ ایڈی بی مارٹ پہ ہوگا تو یہ جو فائل ہے یہ جا کے اس کا یو ایس بی ڈی بگ آن کر دے گی فون کے اندر سے تو اس لئے آپ نے یہاں پہ فون کو ڈسکنیکٹ نہیں کرنا بھی اس کی کیبل لگی رہنے دیں فون نارملی جیسے ہی آن ہو جائے گا تو خود بخود نیکس ٹیپ آپ کو نظر آئے گا ویٹنگ فور ڈیوائز یہ ویٹ کر رہا ہے کہ ڈیوائز آن ہو کے ایڈی بی مارٹ پہ کنیکٹ ہو اس کے بعد فائل سٹیپ اس کے اوپر اٹیمٹ ہو جائے گا تو دیکھیں جی فون اس وقت ری سٹارٹ ہو کے سامسنگ لوگوں پہ کھڑا ہو گیا ہے تو ویٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر اور جیسے یہ ہوم سکرین کی طرف آئے گا یہ دیکھیں یہ فون ویلکم سکرین کی طرف آئیے لگت کر ہو گیا فون اب ری سٹ اپ فار پی اوکے اب دیکھیں اوپر آپ کو رائٹ کارنر پہ بیٹری کا سائن اور یہ نظر آ رہا ہے تو نیچے منیو کی لائٹس بھی آن ہیں ہون نارملی آن ہو چکا ہے بٹ سکرین پہ کوئی دسپلی نہیں آ رہا تو ہم ایک دفعہ سکرین آف کر کے دوبارہ آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دسپلی کیوں نہیں آ رہا اس کا اور پھر بھی اگر ایشو ہوتا ہے تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سکرین آف کر گیا آن کرنے سے یہ دیکھیں پراپرلی ڈسپلی لیکن جیسی سوائب کرتے ہیں تو پھر ڈسپلی چلا جاتا ہے فون کا تو کوئی اس میں مسئلہ واری بات نہیں ہے ایک دفعہ فون ری سٹارٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں ری سٹارٹ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں یعنی ری بوٹ آپ نے ری سیٹ نہیں کرنا یعنی وائب ڈیٹا نہیں کرنا اس کو تو یہ دیکھ لیں میں پاور بٹن کو لانگ پریس رکھتا ہوں سکرین پہ آپشن آ جائے گا ملٹیپل اور یہاں سے ہم فون کو ری سٹارٹ کرواتے ہیں ری سٹارٹ کروانے کے بعد دیکھتے ہیں نارمل یہ آپریٹ ہو جاتا ہے یا نہیں اگر کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھ لیں یہ فون جو ہے میں نے ری سٹارٹ کروا دیا ہے اور ری سٹارٹ ہونے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلے سکرین بلیک ہو جاری تھی اب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور پھر کس طریقے سے اس کو مکمل کیا جائے گا تو دیکھ لیں فون جو ہے آن ہو چکا ہے اور آن ہو کر پہلے جیسے بلیک سکرین ہو جاری تھی اب ایسا ہے کہ نہیں تو یہ جی نیا سکیوٹی پیچ لگنے سے دیکھیں طریقہ کار چینج ہو جاتا ہے بٹ جو بھی طریقہ ہو آپ نے ہار نہیں ماننی جلدی پوری کوشش پورا زور لگائے کریں ڈیفرنٹ ڈیوائسیز آپ کے پاس بس ہونی چاہیے اور دماغ ہونا چاہیے آپ کا تو پھر تھوڑا سا استعمال کر لیں تو کام ہو سکتا ہے تو چلیں اب دیکھ لیں فون جو ہے نارمل سکرین پہ آگ چکا ہے اور سوائپ کر کے چیک کر لیتے ہیں اے فائیف ٹو تاؤزن سکسٹین نوٹفکیشن میں بھی شو ہو رہا ہے اب ہم سوائپ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ فون کیا رسپانس کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سکرین آٹو آف ہو چکی ہے اس کی تو اب ہم اس کو سوائپ کرتے ہیں یہ دیکھیں نارملی آن ہو گیا باقی سارے منیوز سے شو کر رہے ہیں تو یہ ہمارا فون ایف آر پی انلاک ہو چکا ہے ایڈی بی موڈ پہ تو اس ویڈیو میں سٹوڈنٹ اتنے ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پہ انشاءاللہ تالہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی